بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تاب گرین مارکیٹ میں ہوں صفدر عباس کیا حال ہیں خیر خریت ہے امید کرتا ہوں آپ سب خریہ سے ہوں گے میں اللہ پاک فضل و کرم سے خریہ سے ہوں اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے آمین سمہ آمین آج 22 فروری سن 2022 ہے اور آج منگل کا دن ہے جو غلب منگیوں کو صورتحال ہے ہم اس سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ 12 بجے والی رپورٹ شیئر کر رہے ہیں یعنی کہ فرسٹ ٹائم والی تو سب سے پہلے روٹین وائز چینل کی بات کریں تو چھالیس سو روپے ہیں چالیس کلوگرام کے حوالے سے یہ ملتان کے ٹاپ ریٹ ہیں اور فیصل آباد چھالیس سو روپے ہیں چالیس کلوگرام کے حوالے سے اور سرگودہ جو آئے وہ چھالیس سو پچاس اور پچھتر تک کی روپورٹیں ہیں تو چنے میں تھوڑا مندہ دیکھا گیا ہے بات اگر اسٹریلیا چنہ کی کی جائے تو ایک سو پندرہ روپے پارکیجی کراچی پہنچ کا ہے اور کافی یہ بھی نیوز آ رہی تھی کہ جو چنے کے نئے آرڈر دیے گئے تھے غیر ملک سے خاص کر اسٹریلیا سے وہ فیلحال نہیں آ رہے چنے میں مزید تیزی بننے کے چاند سے نظر آ رہے تھے بارحال ابھی تو تھوڑا مندہ ہی بن رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ چنے میں کیا بنتی ہے تو اگر بات گوار کی کر لیں تو آٹھ ہزار چار سو سے لے کر آٹھ ہزار آٹھ سو روپے سو کلو گرام کے حوالے سے بن چکے ہیں اور گوار میں بھی فیلحال مندہ ہی بن رہا ہے تو اگر آپ نیو ہیں تو ہمیں سبکرائب کرنا مات بھولیں بات مونگ کی کریں تو آج بیالیس سو روپے ہیں فیصلہ باد کے چالیس کلو گرام کے حوالے سے اور جو سرگودہ ہے وہ چار ہزار پچھتہ روپے ہیں چالیس کلو گرام کے حوالے سے جو ہیدر آباد ہے وہ بیالیس سو روپے ہے چالیس کلو گرام کے حوالے سے تو جس طرح چنے میں مندہ تھا تو اسی طرح مونگ بے بھی مندہ بن چکے ہیں اگر دیکھا جائے تو یہ دونے جو ہیں یہ دال والے ایٹم ہیں اور دونوں میں ہی مندہ دیکھا جا رہا ہے بارحال اگر چنے میں تھوڑا تیزی بنتی تو مونگ میں بھی امید کی جا سکتی تھی کہ اس میں تیزی بنے تو دیکھتنے میں یہی آیا ہے کہ جو دال والا ایٹم ہے اس میں فیلال تھوڑا مندہ نظر آ رہا ہے تو امید ہے کہ چانسز جو ہیں چنے کے تو بڑھ جائیں گے بارحال مونگ میں بھی تھوڑے بہت چانسز ہیں لیکن صاف جو روشن نظر آنے والے تھے وہ نہیں آ رہے اور باجرے کے بن چکے ہیں دو ہزار تین سو پچیس روپے ملتان کے حوال سے فیصلہ باد دو ہزار تین سو پچاس روپے چالیس کلوگرام کے حوال سے سرگودہ دو ہزار تین سو پچاس روپے چالیس کلوگرام کے حوال سے اور رہور جو ہے وہ دو ہزار تین سو پچھتر روپے اگر بات راول پنڈی کی کی جائے تو دو ہزار چار سو روپے بن چکے ہیں چالیس کلوگرام کے حوال سے ہم آپ کو کل پیش گوئی دے چکے تھے کہ انشاءاللہ راولپنی جو ہے وہ کل چوبیس سو ہونے جا رہا ہے تو اسی طرح آج جو رپورٹ آیا ہے تو وہ دوہزار چار سو جنگی چوبیس سو کی رپورٹ بن چکی ہے اگر ہیدر آباد کی بات کریں تو پانچ ہزار نو سو روپے سو کلوگرام کے حوالے سے اور کراچی پانچ ہزار نو سو روپے اور پانچ ہزار نو سو پچاس سو کلوگرام کے حوالے سے بھی رپورٹیں ہیں تو اگر بازجرے کی بات کریں تو بازجرے میں تھوڑی جان پڑ رہی ہے تو دعا کریں انشاءاللہ اس میں مزید بھی جان پڑے گی بہرحال بات اگر کریں گندم کی تو بائیس سو پچاس اور بائیس سو ساٹھ بن چکے ہیں پنجاب کے چاریس کلوگرام کے حوالے سے اور پشاور کے چھپن سو پچیس اور پچاس روپے سو کلوگرام کے حوالے سے ہیدر آباد پچپن سو پچاس روپے سو کلوگرام کے حوالے سے اور کراچی چھپن سو روپے سو کلوگرام کے حوالے سے یہ نیو سندھ مالکہ ہے تو اگر بات کریں لال جوار کی تو اس کے ریٹ بھی فیلال وہیں رکے ہوئے ہیں تقریباً 3850 اور 49 روپے یہ کوارڈا کے ریٹ ہیں لال جوار کے اور 31 روپے تک کے ٹاپ ریٹ جو ہیں وہ ہیں سفید جوار کے تو یہ تھی آج کی رپورٹ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو سبکرائب کرنا مت بھولیں ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت بہت خیال دعاوں میں یاد رکھنا خدا حافظ